السلام علیکم ویڈیو الفرانس میں ہوں وکار یونسور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گا امید ہے آپ سب روزے رکھ رہے ہوں گے ماہ رمضان کے تو دوستو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم اپنی جو ویڈیو ہے یوٹیوب کی ویڈیو اس پر واش ٹیم دس گناہ تک کیسے بڑھا سکتے ہیں دوستو ب بہت ہی کمال کی ٹیپس آپ کو دینے جا رہا ہوں ان ٹیپس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو بہت جلد آپ کا چینل گروہ کر جائے گا تو دوستو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساپنی بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مزدار ویڈیوز ملتی رہے تو دوستو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہ اپنی ویڈیو پر دس گناہ تک ہم وارس ٹیم کس طرح بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو آٹھ ٹپس ایسے دوں گا جس کو آپ فالو کر کے اپنے ویڈیو پر وارس ٹیم بڑھا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر جو پہلا پوائنٹ ہے وہ آپ کا پہلا منٹ ہوتا ہے جی دوستو پہلا منٹ آپ سوچ رہے ہوں گے کس طرح جی دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا منٹ یعنی کہ آپ نے پہلا منٹ اپنی ویڈیو کو ایسا باکمال اٹریکٹ ایسا انٹرسٹڈ بنانا ہے کہ دیکھنے والا انٹرسٹ خود ہی لے لے دیکھیں ہمارے جو ویورز ہوتے ہیں نا اکثر ویورز پہلے منٹ میں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یار مجھے یہ ویڈیو دیکھ لی چاہیے یا نہیں تو پہلے منٹ میں اکثر جو کہ ویڈیوز بورنگ ہوتی ہیں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی یا پھر اچھی ایڈیٹنگ نہیں ہوتی تو ان کو پہلے منٹ میں ہی یوزر جو اینا چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ آپ نے پہلا منٹ باکمال بنانا ہے ایڈیٹنگ بھی باکمال ہونی چاہیے اور اس کے بعد آہ تاکہ اچھا امپریشن پڑے ویورز پر تو دوسرا پوئیٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ ویڈیو کی سکرپٹنگ کریں یعنی کہ آپ ایک کوپی پر نوٹ کر لیں جو ویڈیو آپ جس ٹاپک پر بنا رہے ہیں اس کے جو پوئیٹس ہیں وہ آپ ایک کوپی پر نوٹ کر لیں ان پوئیٹس کو اسی حساب سے آپ ویڈیو بناتے جائیں دوستو دیکھیں سکرپٹنگ کرنے سے ایک تو کوئی پوئیٹ آپ کا میس نہیں ہوتا دوسرا آپ کی ویڈیو سٹارٹ سے لے کر آخر تک ایک اچھی بنتی ہے اور تیسرا آپ کا کانفیڈنس بھی بہال ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ساری چیزیں اسی تیم سمجھ میں ہوتی ہیں کیونکہ اگر آپ بغیر سکرپٹنگ کے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کو بولنے کا خوش پتہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے ذہن میں نہیں چل رہا ہوتا ٹھیک ہے جو ذہن میں آتا جاتا ہے وہ بولتے جاتے ہیں تو اس طرح سے ایک بورنگ ویڈیو بنتی ہے لیکن ا اگر آپ سکرپٹنگ کریں گے تو آپ کی ویڈیو بہت اچھی بنے گی تو دوسرا پوئیٹ آپ کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ سکرپٹنگ ضرور کریں جی ہاں دوستو تیسرا پوئیٹ ہمارے یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کے اندر یہ ضرور بولا کریں کہ ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ ہماری ویڈیو کے سارے پوئیٹ آپ کو سمجھ میں آسکیں جب یہ چیز بولتے ہو تو ویورز پر ایک امپریشن پڑھتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے جن ج اس دن ویڈیو میں یہ بولا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کا اندر تک دیکھیں ان کا واج ٹائم اچھا نکل کر آتا ہے تو دوستو آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ ضرور کہنا ہے کہ ہماری ویڈیو کو اندر تک دیکھیں تاکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آسکیں یا کچھ جو کچھ بھی آپ کہنا چاہیں لیکن یہ ورڈ آپ نے کہنا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھیں تو دوستو اس سے آپ کا واج ٹیم بڑھ سکتا ہے یہ ایک انتہائی اچھا پ آتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر ہم خیال کریں گے نا تو ہماری ویڈیو بہت ہی عالی قوالیٹی کی بن کر آئے گی اور ویڈیو کا ایمپریشن جو ہوگا جو کہ ویور پر ہمارا ایمپریشن پڑھتا ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے پڑے گا اور وہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا ہاں تو دوستے یہاں پر ہمارا جو چوتھا پوئنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو میں جو اپنا کانفیڈنس سے وہ بحال رکھیں دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے آپ ویڈیو بنایا کانفیڈنٹ ہو کر بنایا دیکھیں آپ کے سامنے کیمرہ کوئی اور نہیں ہے بہت سارے لوگ کیمرے کے سامنے آ کر جب ویڈیو بناتے ہیں تو پینک ہو جاتے ہیں یا پھر اچھے طریقے سے بول نہیں سکتے بس بورنگ سی ویڈیو بناتے ہیں بورنگ ویڈیو نہیں چلے گی یہاں پر آپ کو کانفیڈنس دکھانا پڑے گا اور کانفیڈنٹ ہو کر بولنا پڑے گا کہ ساتھ دیکھنے والا یہ ہے سمجھے کہ ہاں یار اس میں کچھ ہے اس کو سبسکرائب کرنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے تو ہمیں واج ٹیم بھی لینا ہے اور ان کو بور نہیں کرنا اس کے بعد ہمیں سبسکرائبر بھی گین کرنے تو ان چیزوں کا آپ کو خیال کرنا ہے کہ آپ کو کانفیڈنٹ ہو کر ویڈیو بنانی ہے ہاں تو دوستو جو پانچوا پونٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو میں مسکرا کر ویڈیو بنایا کریں دیکھیں مسکرا کر ویڈیو بنانے سے بہت ہی اچھی طرح سے جو ویور ہوتے اس پر اچھا امپیکٹ پڑتا ہے آپ اپنی ویڈیو میں مسکرایا کریں ایسا نہ ہو کہ موڈ میں یا غصے میں ہو کر یا عجیب سا موڈ بنا کر ویڈیو بنائیں گے تو ویڈیو آ اچھی کوالیٹی نہیں بنے گی یقین کریں آپ جیسے بھی ہیں جو جیسے بھی ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا مسکرا دیا کریں تو بہت ہی اچھی ویڈیو نکل کر آتی ہے تو آپ اپنی ویڈیو میں مسکرایا ضرور کریں یعنی کہ اچھے خوش موڈ میں آپ ویڈیو بنایا کریں جہاں دوستو یہاں پر جو چھٹا پونٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو گوڈ لکنگ نظر آنا چاہیے آپ کی ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے اور آپ کا جو انا ہائر سٹائل وغیرہ یعنی کنگی وغیرہ کر کر ایسا نہ ہو کہ جیسا بھی بس مو اٹھایا اور ویڈیو کے سامنے آگر بیٹھ کر ویڈیو بنا دی تو اس طرح سے ویڈیو پر واج ٹیم گین کرنا بہت ناممکن ہے کیونکہ آپ کی جو لک کے نا ویڈیو کوالیٹی پر بہت زیادہ افیکٹ کرتی یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گوڈ لکنگ ہو کر ویڈیو بنانی چاہیے ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے کنگی کر کے اور بلکل بلکل آپ کو فریش ہو کر بنانی یہ ویڈیو ساتھوہ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سمجھانے کا آپ کا طریقہ ہے وہ نیچرلی ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ ایکٹنگ کر کے کوئی ویڈیو بنا رہے ہو دیکھیں بہت سارے لوگ جب ویڈیو بناتے ہیں تو بہت زیادہ ایکٹنگ میں آ جاتے ہیں یا آور ایکٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں تو دوستو آپ کو ایکٹنگ نہیں کرنی دیکھیں جو آپ کا قدرتی طریقہ کر رہے ہیں سمجھانے کا وہی آپ رکھیں یعنی کہ بولنے کا انداز جو ہے وہ قدرتی طور پر آپ کا جو ہے کوئی چیز آگر آپ کسی کو سمجھاتے ہیں قدرتی طور پر کس طرح سمجھاتے ہیں آپ ایسا سمجھ لیجیے کہ آپ کے سامنے جو کیمرہ ہے وہ آپ کے سامنے ایک شاگرد ہے اور اس کو آپ کوئی چیز سمجھا رہے تو اس طرح سے جب آپ کوئی چیز سمجھائیں گے تو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ سمجھا پائیں گے اور آپ کا یار میں اس طرح بول لوں تو بہت اچھی آئے گی ویڈیو تو اس طرح سے بولنے سے آپ کی ویڈیو اچھی نکل کر نہیں آئے گی آپ کو اپنے انداز میں بولنا ہے قدرتی انداز میں بولنا ہے اور اچھے طریقے سے سمجھانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے بس ایسا سمجھ لیں کہ یہ جو کیمرہ ہے نا میرا شاگرد ہے اور اس کو میں کچھ نہ کوئی سمجھا رہا ہوں تو اس طرح سے اگر ویڈیو بنائیں گے تو یقین کر بہت اچھی ویڈیو آپ بنا پائیں گے جہاں دوستو آٹھواں اور لاسٹ پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ آپ کو اپنی ویڈیو کے ایڈیٹنگ بھی بہت اچھی طرح سے کرنی ہے یعنی کہ ایڈیٹنگ میں آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے کبھی کہیں پر آپ نے لوگو لگا دینا ہے کہیں پر آپ نے نیچے پٹی جو ہوتی ہے نا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ وہ کچھ بھی لکھ کر ان چیزوں سے جو ویورز کا دھیان ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں پر جاتا ہے کبھی آپ پر جاتا ہے تو ان چیزوں سے ویورز کا جو دھیان ہے وہ ایدھر ایدھر لگا رہتا ہے اور وہ بور نہیں ہوتا تو ویڈیو کے ایڈیٹنگ بھی آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ آپ کی ویڈیو پر واش ٹیم زیادہ سے زیادہ آسکے یقین کرو اگر آپ ان آٹھ پوائنٹس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ دس گناہ تک اپنے ویڈیو کا واش ٹیم بڑھا سکتے ہیں اور یہ سارا کچھ دیکھا گیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بولیے وکار یونس کریکس ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ